اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد سامین وناظرین اکرام نحج البلاغہ صحیف نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تفسیر اپنی بسات کے مطابق آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں اور اب تک میں نے نحج البلاغہ سے تسلسل کے ساتھ پینتالیس خطبات پیش کر چکا ہوں اور آج خطبہ نمبر چھالیس لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ حقیقت میں جب ایک خطیب خطبہ دیتا ہے کہ میں نے خطبے کے بارے میں اور اس کے خصوصیات کے بارے میں اس کے اجزاء کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں میں اس کی تقرار نہیں چاہتا لیکن صرف اشارتنا اتنی بات کہوں گا کہ خطبے میں ابتدائی طور پر اللہ کی حمد و سنا ہوتی ہے اور سانوی طور پر انہیں دوسری منزل میں دوسرے مرحلے میں درود و سلام سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اور تیسرے منزل میں اور تیسرے مرحلے میں اصل وہ موضوع اور وہ بات جس کے لئے خطبہ دیا جا رہا ہے وہ بات پیش کی جاتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ چونکہ خطبے میں موضوع معمولاً معین ہوتا ہے کہ آج کس چیز سے متعلق خطبہ دینا ہے کس موقع سے متعلق خطبہ دینا ہے کس ذات سے متعلق خطبہ دینا ہے کون سی بات پیش کرنی ہے یہ خطیب کے پیش نظر ہوتا ہے اور معمولاً سامعین جو سننے کے لئے ہیں ان پر بھی بہت حد تک باضح رہتا ہے کہ آج اس کام کے لئے بلائے گیا ہے اس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے تو جس موضوع پر بھی گفتگو ہوتی ہے معمولاً ابتدائی مرحلے میں یعنی حمد و سنہ کے مرحلے میں اللہ کے ان صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو پیش آنے والے موضوع یعنی جس موضوع کو پیش کیا جانا ہے اس موضوع سے بہت مربوط اور متعلق ہوتے ہیں چوتھا حصہ خطبے کا دعا کا ہوتا ہے جس میں دعا کی جاتی ہے یقنن کوئی بات کی گئی ہے کوئی عظم ارادہ کیا گیا ہے یا جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک بند خدا چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ وہی مددگار ہے اور وہی کام کو آسان کرنے والا اور انجام تک پہنچانے والا ہوتا ہے لہٰذا آخر میں دعا بھی کی جاتی ہے میں نے آج اتنی بات صرف اس لیے کہی ہے کہ سید رضی علیہ الرحمن نے چھالیس نمبر خطبے کوئی خطبہ بھی کہا ہے حقیقت میں جو کوئی پڑھے گا تو یہ خطبہ نظر نہیں آتا ہے بلکہ دعا ہے مطلب یہ ہے کہ سید رضی علیہ الرحمن نے چونکہ مکمل خطبات کو بہت کم جمع کیا ہے اس کی وجہ جو بھی رہی ہو اس وجوہات کو بھی میں بیان کر چکا ہوں یہ آخر کیا وجہ رہی ہوگی جس کے بنیاد پر سید رضی علیہ الرحمن نے مکمل خطبات کو نہیں جمع کیا ہے بلکہ بہت مخصر مخصر سے اجزاء کو جمع کیا ہے ان کی وجوہات کو پیش کر چکا ہوں یہاں اس خطبے میں سید رضی علیہ الرحمن نے جس حصے کو منتخب فرمایا ہے وہ آخر کے وہ دعایا کلمات ہیں جو سرکار مولا کائنات نے خطبے میں دعا فرمائی ہے اور دعا سے مطلق اگرچہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں سوالات سے پہلے میں خود یہ چاہوں گا کہ کسی حد تک دعا سے مطلق ذہن ساف سترا ہو ذہن مطمئن ہو بے ایمانہ کہ اللہ پر اعتقاد رکھنے والا یہ نہ سوچنے لگے کہ کیا اللہ میرے حالات کو جانتا نہیں ہے کہ میں اس سے دعا کروں دعا کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ میں کسی کو متوجہ کرا رہا ہوں کہ میری یہ ضرورت ہے میری حاجت ہے میں اس میں اس کی مدد چاہتا ہوں اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کا کو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمارے حالات سے آگاہ نہ ہو بلکہ اللہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے حالات سے آگاہ ہے یعنی خود میں جتنا اپنے بارے میں اپنے معاملات اور حالات کے بارے میں جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کی ذات ان سارے امور و مسائل سے واقف و آگاہ ہے تو پھر آخر دعا کرنا کیا مانے اسی طریقے سے دوسرا بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بھی مقدرات ہیں جو بھی اللہ نے مریلی طائع کیا ہے کیا اس مقدرات کو ٹالا جا سکتا ہے جو ہم دعا کریں جو بھی مقدرات ہیں وہ ہو کے رہیں گے دعا کیا مانے رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کا ذہن میں آنا اس بات کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ شاید ہم تمام جزیات سے واقف نہیں ہیں یا ان مسائل سے ان مسائل سے واقف نہیں ہیں یعنی حد اقل یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید ہم ان مسائل پر جے سے وارد ہونا چاہئے ان مسائل سے جیسے آگاہ ہونا چاہئے ان مسائل کو جس طرح سے جاننا چاہئے شاید نہیں جان رہے ہیں کلی باتوں کو جانتے ہیں ان کلی باتوں کو سامنے رہ کر کے ایک سوال پیدا ہوا اور ہم نے سوال کر دیا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت اہم سوال ہے دعا کا حکم اسلام سے الگ نہیں ہے ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ دعا کا حکم ہے اور دعا کا حکم ہونا یعنی اگر انبیاء کرام یا معصومین علیہ السلام نے دعا کیا یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو اپنی طرف سے تو نہیں دیا جیسے وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے لئے آئے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکام و پیغام کو پہنچا رہے ہوتے ہیں انہی میں یہ بات نہیں بتائی ہے تو اس کا مطلب کی دعا کرنے کا حکم خود اللہ کی طرف سے بھی ہے اور قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو یہ پتا ہے جو قرآن کریم میں بہت سے جگہوں پر پردگار عالم نے دعا کے لئے بات کہی ہے کہ دعا کرو فدعونیس تجب لکم قرآن کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو مجھے بلاؤ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو تمہاری پکار کو سنوں گا قبول کروں گا کیا پردگارہ تو یوں دلوں کے حالات کو نہیں جانتا ہے یقناللہ جانتا ہے اس کے لئے خود معصومین نے کہا یا من یعلم فما فی ضمیر السامتین اے وہ اللہ جو خاموش لوگوں کے دلوں کی بات کو جانتا ہے اللہ کی ذات سے کوئی چیز جو چھپی ہو نہیں ہے ہمیں اس کے بارگاہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ہمارے حالات سے آگاہ ہوتا ہے پھر دعا کیوں یقناللہ چونکہ ہمیں سرکار مولای کائنات کے کلمات کی توضیح تفسیر کرنی ہے لیکن چونکہ کلمات دعائیہ ہیں اس لئے دعا کے موضوع کو بنا کر کہتنی گفتگو کرنا ورنہ خود نحج البلاغس میرے گفتگو میں سرکار مولای کائنات کے کلمات اور ان کے خطبات کی توضیح کرنا ہے لیکن چونکہ دعائیہ کلمات ہیں اس لئے تھوڑے بہت دعا سے مطالق کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے علاوہ میرے پروگرام ہوتوں اس میں تفصیل سے میں نے کہا بھی ہے اور انشاءاللہ اگلے کسی موقع پر بھی اس سے مطالق کہیں گے مگر بہرحال چونکہ چھیڑا ہے تو میں اس پر مخصر سے گفتگو کرنا چاہوں گا آئیے ہم دیکھیں کہ دعا سے مطالق احکام کیا ہیں سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرامین میں سے ایک فرمان ہے جو آپ نے شاہد رہا ہے کہ افضو علی اللہ عز و جل فی حوائجکم وعلجعو علیہ فی ملماتکم و تضرعو علیہ فإن الدعا مخل عبادہ دیکھیں دعا کو جو آخری جملہ اس میں آیا ہے وہ یہ کہ دعا مخل عبادہ حقیقت عبادت دعا ہے ہمیں صرف جو ہے یہ سمجھ کر کے کہ ہم اپنی حاجت طلب کرنے یہ نہیں اللہ سے گفتگو کرنا اللہ کی بارگام اپنی بات کو کہنا یہ خود ایک محبت کی علامت ہوتی ہے اور ایک یقین کی قیفیت ہوتی ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں جس کے قدرت میں ہر چیز ہے یہ اپنے ایمان کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اس سے گفتگو اور بات کہہ رہا ہوں اور اپنی بات کو اس تک پہنچا رہا ہوں جس کے ہاتھ سے کوئی چیز باہر نہیں جسی قدرت سے اصلاً کوئی چیز باہر نہیں ہر چیز اس کی قدرت میں ہے وہ کر سکتا ہے اور ایسا یقین رکھنے کے بعد اس سے گفتگو کرنا ایک محبت اور ایک لگاؤ کی بھی دلیل بنتی ہے ایک محبت ہے ایک لگاؤ اس لیے اس محبت کی بنیاد پر آنکھوں میں کبھی محبت کے آنسو بھی آ جاتے ہیں ہو بھی سکتا ہے کہ آدمی یہ بھی سوچے کہ ممکن ہے اس ذات سے وہ محبت نہ ہو اپنے کام سے محبت ہو لیکن کام سے محبت ہونے کے باوجود بھی اگر یقین پیدا ہو جائے کہ فلاں ہاتھ میں اس کی قدرت پائی جاتی تو اس ذات سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی یقین طرف پر مہت پیدا ہو گی اور اس طرف سے پورا ہو جانے کے بعد اس محبت میں اور یقین میں اور اضافہ بھی ہوتا ہے سرکار نبی کریم ارشاہ ترماتے ہیں کہ افضو ایلاللہ ازوجل فی حوائجکم اپنے حاجات کے سلسلے میں تمہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توجہ متوجہ ہونا چاہیے ہے اس کی طرف اللہ لگانی چاہیے ہے چونکہ حوائج اور ضروریات کو پورا کرنے والا وہ ہے وہی پورا کرتا اور وہی پورا کر سکتا ہے یقین کوئی اور بھی پورا کرنے کی صلاحیت کرتا ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور دکھائی درہ کو پورا کر رہا ہے اللہ توفیقات کو فراہم کرتا ہے کسی کے لیے کہ وہ اس چیز کو کر دے میں اپنی بات کی دلیل کیلطور پر یہ بات کہوں گا کہ یہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا بھی قول ہے تھوڑی سے لفظ کے تبدیلی کے ساتھ مگر میرے سامنے جو ہے سرکار مولای کائنات حضرت علی بن عبدالی صلی اللہ وآلہ وسلم کا قول ہے دونوں مفہوم اور معنی کے ادبار سے بلکل ایک ہے سرکار نبی کریم نے جو فرمایا وہی بات سرکار مولای کائنات نے ان لفظوں میں کہ کہ اللہ سے رزق طلب کرو تم نزول رزق اگر تم چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ صدقہ دو یعنی مولای کائنات کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کے وسیعت میں ہے جو آپ نے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وسیعت فرمائی ہے اس میں یہ جملہ آیا ہے کہ استنگل رزق صدقہ صدقہ دے کر نزول رزق چاہو یعنی اگر انسان کوئی رزق چاہتا اللہ سے تو اسے چاہیے کہ صدقہ دے اگر اس پر غور کریں تو صدقہ دینا یعنی کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا اگر تم کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا اور اس سے واضح مانا یہ ہوگا کہ اگر تمہارا ہاتھ کسی اور کی طرف بڑھ رہا ہے تو پرودگار عالم کسی اور ہاتھ کو تمہارے لئے بڑھا دے گا یعنی کوئی ہاتھ ادھر آئے گا تمہاری مدد کرے گا تو دیکھنے میں تو وہی دکھائی دے گا کہ جو دے رہا ہے لیکن چونکہ ہم نے ایک عمل کو انجام دیا اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہارے لئے کروں گا تو وہ کسی اور ہاتھ کو توفیق دے دیتا ہے اور ذریعہ بنا دیتا ہے تو اسی اعتبار سے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہاتھ جتنا وسیع ہوگا کسی کے سلسلے میں پردگار عالم اس سے زیادہ وسیع ہاتھ کو ہماری طرف بڑھا دے گا اور اس طرح سے مدد ہوگی اس لئے سرکار نبی کریم نے اشار رہا ہے کہ افضعو اللہ ازوجل فی حوائج کو اپنی ضروریات میں اللہ کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے ہے اپنے مشکلات میں بھی اپنے مشکلات اور جو مشکلات سامنے آتے ہیں مسئل سامنے تو اس میں بھی توجہ کس کی طرف ہونے چاہیے اپنے معبود کی طرف اپنے اللہ کی طرف اپنے مالک کی طرف اپنے خالق کی طرف کہ وہی حوائج کو بھی پورا کرتا ہے ضروریات کو بھی وحی پورا کرتا ہے بلکہ وحی کر ہی سکتا ہے دوسرا تو ذریعہ بنتا ہے خالی اور اسی طریقے سے مسائل و مشکلات سے بچانے والا اور اس کو دور کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے تمہیں اسی کی بارگاہ میں گرگڑانا بھی چاہیے یہ حکم دینا کہ اس کی بارگاہ میں گرگڑانا چاہیے رونا چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا ضرور ہے مگر اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کچھ کہے تو اس کی محبت کا بھی اعلان تو وہ کس قدر اس کی ذات سے محبت کرتا اور اس کے قدرت پر کتنا یقین رکھتا ہے آخر نے جمولہ فرمائے سرکار نبی کریم نے فَإِنَّتْ دُعَا مُخْ الْعِبَادَةِ عبادت کی جان ہے دعا سرکار مولا اکانات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی اقربائیت میں ہے کہ جو شخص نماز پڑھا نماز کے بعد دعا نہ مانگے اصلا وہ نماز نہیں ہے امام فرماتے کہ نماز پڑھ کر واپس چلا جا رہا ہے اپنے کو مستغنی سمجھ رہا ہے کہ اس سے کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پہ نماز ہے ہی ہے کہ اپنے کو آدمی مستغنی نہ جانے بلکہ اپنے کو فقیر سمجھے ہر مسئلہ میں فقیر ہوتا ہے اللہ صرف غنی ہے ذات پردگار عالم کے علاوہ کوئی اور غنی نہیں ہے واقعی اور حقیقی معنی میں وہی غنی ہے اور ہم سب اس کی بارگاہ ہمیں فقیر ہیں خالی ہاتھ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کے بعد اس کی عبادت کرنے کے بعد دو جملے دو باتیں کرنی چاہیے اللہ کی ذات سے اور اپنے ہاتھ حاجت کے پھیلانا چاہیے اپنی حاجتوں کو بیان کرنا چاہیے کچھ حاجت نہ اور تب بھی حاجت ہے اچھے آخرت کے اچھے انجام کی کیا انسان جو ہے اور حقیقت میں انہی چیزوں کی جو ہے دعا کرنا چاہیے کہ آپ انسان کے آخرت اور اس کا انجام جو ہے بخیر ہو اسی کے ساتھ دوسری ایک روایت ہے اور حدیث ہے یہ بھی سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئی حدیث آپ نے فرمایا کہ الدعا صلاح المؤمن وعنواء وعمود الدین ونور السماوات والعارض یہ تین جملے اس میں الدعا و صلاح المؤمن دعا مؤمن کے ہتھیار مؤمن کا ہتھیار ہے دعا دیکھیں یہ بہت ہی تفصیل طلب بھی ہے کہ مؤمن کے ہتھیار ہے دعا نہ جانے اس سے کتنے راز کھلتے ہیں معمولا ہم اور آپ دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ دعا کب پوری ہوتی ہے کسی دعا میں ٹائم لگ سکتا اور وقت لگتا بھی ہے حضرت ابراہی صلی اللہ ایک نبی نبی کی دعا کی تھی اگر دیکھا جائے تو دعا کی قبولی سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی صورت میں ہے کب دعا کی تھی اپنے دور میں کب پوری ہوئی اگر فاصلہ دیکھا جائے تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے دیر ہوتی ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے لیکن ہم دعا کر کے دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ دعا پوری کب ہوتی ہے دیر لگتی ہے تو آدمی مایوس سا ہونے لگتا اس کا ایمان بھی کمزور سا ہونے لگتا ہے جبکہ یہ جملہ کہ السلاح دعا المؤمن الدعا سلاح المؤمن مذہرت خواہ مومن کا ہتھیار کسی کمزور کو نہیں دیا جاتا ہے بیٹھے رہنے والے کو نہیں دیا جاتا ہے ہتھیار اسے دیا تھا جس کے قوت اور طاقت ہو اور جو میدان جنگ میں آ جائے اس کا مطلق دعا محنت کو چاہتی انسان جس طرح دعا کر رہا اس کی نسبت سے اسی کام کے مناسبت سے اس میں تیزی سے عمل انجام دیں کہ جتنی قوت ہم اپنی قوت کا استعمال کر رہے ہیں میرے معبود میرے اللہ جتنی قوت تو نے مجھے دی ہے اس قوت کو استعمال کر رہا ہوں مگر ساری قدرت تیرے ہاتھ میں پردگار تو اپنی قدرت سے مدد فرما جب آدمی اس راہ میں سیو کوشش کرتا ہے تو اللہ اپنی قوت سے مدد کرتا ہے اور جہاں کمزوری ہوتی ہے کمزوری اللہ کی مدد سے پوری ختم ہو جاتی ہے لہذا نبی کریم بھی فرمایا کہ دعا مومن دعا مومن کے ہتھیار کا نام ہے دوسرا ان کا ستون حقیقت میں دیکھا ہے تو ایمان ہے اور دعا ایمان ہی کی ایک علامت ہے اس لئے کہ آدمی جس سے دعا کر رہا ہے حقیقت میں جب تک اس کا ایمان نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے وہ اس چیز کو انجام دے سکتا ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے تب تک انسان کبھی اس سے سوال نہیں کرے گا ایمان ہونے کی بنیاد ہی پہ سوال کرتا ہے تو خود دعا ایمان کی ایک علامت ہے اور ایمان حقیقت میں عمود دین یعنی دین کا ستون کا نام ہوتا اس لئے دعا کو بھی عمود دین کہا کہ دین کا ستون ہے و نور اس سماوات والارض زمین و آسمان کے نور کا نام ہے حقیقت میں کہیں کہ ایمان ہی نور بھی ہوتا ہے روشنی بھی ہوتی ہے ایمان ایسا نور ہوتا ہے جس روشنی میں انسان اس قدرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک سمجھنا اور وہی سمجھنا اور یقین جو ہے اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ آدمی اس ایمان کی روشنی میں دیکھ نے لگے کہ ہاں وہ کر رہا ہے سارے بندوں کا پورا کرتا ہے اور پورا کرتا آ رہا ہے وہ یقینا ہمارے بھی حاجتوں کو پورا کر سکتا اور کرتا رہا ہے اس لئے کہا نور السماوات والارض من و آسمان کا نور بھی ہے حقیقت میں زمین کا نور ہے کہ دکھائی دیتا کہ اللہ پورا کر رہا اور آسمان کا نور ہے کہ وہاں کامیابی اگر ایسائی ایمان رہے گا تو یقینا جب انسان جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو یہ نور کی حیثیت رکھے گا اور اسی کے ساتھ تیسری حدیث ہے اور یہ حدیث بھی یہ حدیث سرکار مولا کے نور حضرت علی بن عبی طالب صلی اللہ سے مربی ہے آپ نے فرمائے کہ دعا مفاتیح النجاح دعا اصل میں کامیابی کی کنجی ہے کامیابی کی کنجی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دعا کی مفتاح دعا کی کنجی ہونا چاہیے ہے تاکہ مشکلات کے دروازے کھلیں عرضوں کے دروازے کھلیں حقیقت میں دعا کنجی ہے اور وہ بھی نجات کے دروازوں کی اور اس کے بات فرما کہ مقالد الفلاح اور یہی جو ہے کنجی ہے قرید کے معنی کنجی ہے کامیابی کی کامیاب مقالید اور مفاتی کنجیاں ہیں تو مفاتی کہیں یا مقالید کہیں کنجی اور نجاہ و فلاح کامیابی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلکہ قرآن نے یہ بات کہی ہے خود قرآن کریم نے بھی اہمیت دعا کی طرف شارہ کرتے ہوئے اللہ کا یہ قول اس قرآن میں موجود ہے قل مَا يَعَبُعُ بِكُم رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُم میرے رسول میرے بندوں کو بتا دیں ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی یعنی جو اللہ جانتا ہے وہ عالم و علیم ہے وہ ہر چیز کو جانتا اور دیکھ رہا ہوتا ہے سننے والا ہوتا ہے وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو مجھے بھی تمہاری پرواہ نہ ہوتی یعنی گویا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گفتگو کرے میرا بندہ مجھے مانے کہ میں ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں لہٰذا کوئی حاجت اس کے سامنے ہے یا کوئی مشکل اس کے سامنے ہے تو سلسلے میں اپنے معبود اپنے خالق و مالک کو پکارے اور جب پکارتا ہے انسان یہ حقیقت حقیقی معنی میں اللہ سنتا بھی ہے البتہ میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بات کی وضاحت کر دوں وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا نہ پوری ہو تو دعا کا نہ پوری ہونا ہی پورا ہونا ہوتا ہے یعنی دعا کو قبول نہ ہونا دعا کی قبولیت ہے معمولاً یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس طرح یہ کیسے کہا جائے کہ قبول نہ ہونا یہ قبول ہونا جی سمجھ میں آسکتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر گھر میں والدین سے ان کا چھوٹا سا بچہ جو بولتا ہے اور اپنی زیدوں کو سمجھتا ہے کہ یہ میری چیز ہے میرے لائق ہو سکتی ہے میں اس سے کھیلوں گا مسئلہ وہ اگر کسی چیز کی زد کر لے اور والدین یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس کے مسئلحت کے مطابق نہیں ہے تو چاہے وہ کتنی ہی زد کرے چاہے وہ کتنی ہی روئے چاہے وہ کتنی ہی کتنی ہی آنسو بہائے والدین چونکہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے مسئلحت کے مطابق نہیں اس کو دے دینے کا مطلب کہ اس کی صحت اور سلامتی سے کھیلنا ہے تو رونے کے باوجود بھی ماں باپ اسے نہیں دیتے اور نہ دینا ہی دینا ہے نہ دینا ہی دینا کے معنی ہے یعنی اس کو وہ چیز جو اس کی زندگی کے دشمن ہو وہ چیز جو اس کی صحت کے دشمن ہو وہ چیز جو اس کو خطرے میں ڈال دیتی ہو اس کا نہ دینا کیا چیز دینا ہوا صحت و سلامتی دینا ہے اگر ایک باپ اپنے ہاتھ مختلف دے گا رونے کے اسے اور رولہ دے گا مگر دے گا نہیں کیوں اس لئے کہ وہ چیز اس کی زندگی کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے تو نہ دینا ہی دینا ہے یعنی اس کا جو برا اثر ہونے والے اس سے بچا لینا اس کے صحت دینا زندگی دینے کے برادے ایسے ہی اللہ کی بارگاہ ہمیں اس کے بندے جو چیخ رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اپنے جگہ پر جو میں سوال کر رہا ہوں جو میں اپنے معبوس سے مانگ رہا ہوں وہ میری ضرورت ہے مگر اللہ اپنے بندے کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے یا جو چیز مانگ رہا اس کے نقصان دے ہے اور کس قدر نقصان دے تو کبھی اس لیے بھی اللہ پورا نہیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کبھی اللہ پورا نہیں کرتا ہے بھئی مانا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو چکا تھا کوئی چیز اس کو عطا نہیں کیا تاکہ اسی بہانے سے میری بارگاہ میں آئے پھر تھوڑا سا دیر کرتا ہے تاکہ وہ واقعا اور عقیدت کے ساتھ میں اللہ کبھی ایمان میں اضافے کے لیے بھی موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف توجہ کرے مجھ سے سوال کرے اور جانے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ ہی پورا کر سکتا ہے ہاں اس کا منفی اثر ان کے اوپر پڑ سکتا جن کا ایمار بہت کمزور ہو ظاہر ہے جن کا کمزور ہی ہوگا یا ایمان نہیں ہوگا اس سے گفتگو کا بھی موقع اور محل نہیں ہوتا قرآن کریم نے بھی یہی بات کہ اور بھی ایک جگہ کہا قرآن کریم نے اور وہ وہ ذات جسے جب پریشانحال بلاتا ہے تو جواب دیتا ہے اے وہ ذات جسے پریشانحال اگر پکارے تو وہ جواب دیتی ہے وہ ایزاد آ بلانے پر دعا کرنے پر یک شف سو اور جو مشکلات انہیں گہرے ہوتے انہیں مشکلات سے اس کو نجات دلا دیتا ہے یعنی قرآن ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک حکم کے ساتھ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے اور دعا کے نتیجے میں بہت سارے مسائل و مشکلات کو پردگار عالم دور بھی کرتا ہے لہذا یہ فلسفہ ہے آجیے ہم سرکار مولا کائنات کے دعا کے جملوں کو پیش کریں کہ امام نے کس طرح سے دعا کی البتہ ایک موقع اور محل پر یہ دعا کی تھی اور وہ سفر تھا بلکہ صدر رحمہ نے اس کا عنوان قرار دیا ہے کہ جب سرکار مولا کائنات نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے اور اس طرف چل پڑے ہیں تو شام کی طرف چلنے سے پہلے آپ نے یہ خطبہ دیا تھا اور اس میں یہ دعا آپ نے فرمائی تھی اور دعا کیا ہے حقیقت میں یہ کلام نہیں ہے صدر رجی فرماتے حقیقت نہیں یہ کلام ہے بلکہ حقیقت میں یہ دعا ہے دعا بہی رب ان کلمات کے ذریعے سے مولا نے اپنے رب کی بارگاہ ہمیں دعا کی اندہ وضع رجل فر رکاب اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی جب آپ نے اپنے پاؤں رکاب میں رکھے تو بظاہر یہ بھی لگ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام لوگوں کے ساتھ چونکہ چلنے والے ہیں تو بجائے اس کے خطبہ دیا ہو خطبہ دینے کے بجائے خود چلتے وقت آپ نے عمومی طور سے دعا کی جب اس وقت آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا اس وقت یہ دعا کے جملات آپ نے کہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس سے ہم ایک درس اور سبق بھی لے سکتے ہیں جب انسان کہیں کے لیے جا رہا ہو تو اللہ کے حضور میں کس طرح کی دعا کرنا چاہیے یاد رکھئے گا انسان اس دنیا میں اگر کسی اہم شخصیت سے ملنا چاہتا ہے تو یقینی طور پر انسان کچھ اصول و آداب کو اصول و آداب کا خیال کر رکھتا ہے اور ان اصول و آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملنے والی شخصیت کے پاس جاتا ہے مثلا time وقت کہ کون سا وقت بہتر ہوگا اس کے لئے کس طرح کا لباس پہننا چاہیے کس طرح کی وضو قطع ہونی چاہیے بات کا آغاز کن لفظوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ اس سے ہمیں لین دن کیسے کرنا چاہیے کیا مانگنا ہے کیا سوال کرنا مثلا اللہ کی ذات ظاہر کوئی تصور بنی کیا ایسا تو اس ذات سے بڑی کوئی ذات یا اس جیسی کوئی دوسری ذات ہو امکان ہی نہیں پائے تو اللہ کی ذات تنہا اگلی عظیم اور کبیر ذات ہے اس کی بارگاہ میں کیسے سوال کرنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے شاید معصومین علیہ سلام نہ ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ آنے کا سلیقہ ہمیں ہوتا نہ اللہ کی بارگاہ ہمیں سوال کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں مانگیں کیا اور کس طرح مانگیں اور کس وقت مانگیں عزیزو یہ معصومین سلام کا احسان ہے کہ انہی نے مواقع بلکہ اگر دیکھیں آپ صحیح پہ سجد یا اٹھا گئے پڑھیں تو مواقع سے متعلق بھی دعائیں ہیں اور اوقات سے متعلق اور ایام سے متعلق دنوں سے متعلق فلاں دن ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں سات دن میں کس دن کیا اللہ سے مانگ نہ چاہیے یہ بھی بتایا ہے کس وقت دعاؤں کے انتخاب کا وقت کیا ہونا چاہیے ہے بعض اوقات سے متعلق دعائیں ہیں مثلا فرض کیجئے کہ زہر کی نماز کے وقت کی دعا جب نماز پڑھ لی عصر کے نماز کے بعد کی دعا جسے تاقیبات کا زہری وقت سے متعلق ہے اسی طریقے سے اذان کے بعد کی دعا زہری وقت سے متعلق ہے جس وقت اذان کہہ جار اس وقت کے دعا یا مثلا تکبیل احرام کہنے سے پہلے بھی دعا ہے تو زمان و مکان سے متعلق بھی دعائیں ہیں اور کیا سوال کرنا چاہیے وہ خود دعا بتاتے ہیں کہ سوال ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا چاہیے یہ دعا بھی سفر کے وقت متعلق ہے جب انسان گھر سے نکلا اور سفر پہ جا رہا ہو تو اللہ کے حضور میں کس طرح کا سوال کرنا چاہے اس لئے کہ آدمی جا رہا ہے انجام کا پتہ نہیں واپس آئے گا تو جہاں سے جا رہا وہاں اور گھر والے انجام کا پتہ نہیں ہے لہذا ہمیں اللہ کے حضور سے سوال کیا کرنا چاہیے لفظوں کو سنیے سرکار مولا کائنات دعا کے کلمات آپ نے ارشاد فرمائے کہ اللہم انی اعوض بکا میں تری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات سے ہمیں پناہ ملے کن مشکلات سے نکل کر کے کن مشکلات کے پیش نظر اللہ کی ذات کو ہم پناہ بنانا چاہتے ہیں من بعصہ سفر سفر کی سختیوں سے پتہ نہیں کس طرح کے سفر ہو کس طرح کے سختیاں آئیں سختیاں یقیناً یہی آدمی سو سکتا ہے کہ چودہ سو برس پہلے کا ایک سفر جو ایک جانور پہ ہوتا تھا سختیاں متصور تھیں سوچا جا سکتا ہے کہ سختیاں آسکتے ہیں کہ ایک جانور پہ بیٹھ کر کے اب سوار ہو کر کے نہ جانے کتنی دور کا سفر کرنا گرمی مسائل کس طرح کے مسائل سامنے آئیں گے سختیاں یوں بھی سامنے دکھائی دے رہی ہیں لیکن آج کے دور میں ممکن انسان جلدی نہ سوچے ذہن میں نہ آئے مگر یہ ذہن میں رہے کہ حقیقت میں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ سفر میں کس طرح کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے کبھی جو ہے امکان پائے جاتا ہے کہ سفر کے ساتھی جو اپنے نہ ہو یا سفر میں جو مل گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کسی طرح سختی آسکتی ہے حالات کے مسائل سامنے آسکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات پتا ہوتا کسی پتا نہیں کس طرح کے موسم کس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں یہ سب جن سختیاں ہوتی کسی بھی سختیاں میں آسکتی ہیں لہذا یہ اللہ کے حضور سے دعا کرنا کہ معبود میں سفر پر نکل لہا ہوں میں تری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں میں تیری ہی پناہ ہمیں آنا چاہتا ہوں کس چیزوں سے نکل کر سفر سفر کے سختیوں سے سختی اگر تیری پناہ حاصل رہی تو سفر کی سختیاں انشاءاللہ نہیں رہیں گے اس لیے دعا کا یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حضور یہ بھی دعا کرنا چاہے انہیں اٹھنا چاہیے کہ یہ سب ہم خود کر لیں گے اپنے حوالے نہ ہوں پتہ نہیں کہاں جو ہے اگر اللہ نے اسی کے حوالے کر دیا تو اس کا مطلب کہ تباہ برباد ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں نہیں ہمارا وجود اللہ کے حوالے رہے ہر مرحلے میں تو سفر کے سختیوں سے پناہ ماغی ہے پہلی دعا یہ دوسری بات کہ جب ہم پلٹ کر کے آئے تو دشواریاں نہ دیکھنے کو ملیں دشواریاں اور سختیاں نہ دیکھنے کو ملیں لیکن انسان سفر پہ چلا گیا واپس آئے خدا نے کردہ اولاد بیمار ہے یا کوئی بزرگ گھر میں نہیں رہ گیا یا کوئی بیمار پڑ گیا نہ جانے سختیوں نے گھیر لیا کسی طرح کہ کوئی مشکل آ سکتی ہے ہم چلتے ہی وقت اللہ کے حضور میں یہ دعائیں کرنے پر ردگارہ میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں جا رہا ہوں تو چلنے میں سفر کے مسائل اور مشکلات سے بتیری پناہ چاہتا ہوں اور واپس آئیں تو واپسی میں ہمیں دشواریاں اور سختیاں نہ دیکھنا پڑیں واپسی کی ہی برا دکھائی دیں اس طرح کا ناؤگے پلٹ کر کے آئیں تو بچے اپنے اچھے حالات میں نہ ہوں خدا نہیں کردا اہل اپنے اچھے حالات میں نہ ہوں گھر کے حالات اپنے اچھے حالات میں نہ ہوں بلکہ محلہ اپنے اچھے حالات میں نہ رہ جائیں پردگارہ پلٹ کے آنے پر ایسی صورتحال دیکھنے کا موقع نہ ہوں سو کی گھر والے میں مسائل سے خدا نے کردہ دوچار ہم والمال یا مثلا جو مال چھوڑ کر گئے تھے خدا نے کردہ چوری ہو گیا ضائع ہو گیا کسی نے کسی طریقے سے پروڑے گارہ سفر سے آپ واپس ہونے کے صورت میں ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے والولد اولاد تھے خدا نے کردہ بیمار دیکھ رہے ہیں یا خدا نے کردہ اس دنیا میں نے رہ گیا اس طرح کے مسائل نہ ہوں اللہم انت الساحب فی السفر اے پروڑے گارہ اے میرے اللہ بس تو ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو سفر میں بھی ساتھ ہے اور وَأَنْتَ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَحْلِ اور جنہیں میں چھوڑ کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ بھی تو ہی ہے میں دوسرا جمعاللہ پڑھنوں تو میں تھوڑی سی توجہ کروں اس کی وَلَا يَجْمَعُهَا غَيْرُكَ یہ دو ایسی صفتیں ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو یہ صادق نہیں آسکتی ہیں کسی میں یہ صفت نہیں پیائے جا سکتی ہیں بس اللہی کی ذات ہے ایک اکیلی و ایک ذات ہے جو ایک وقت میں دو کام کر سکتی ہے اور وہ یہ ہے جو دو کام ہے جو دوسرے سے ممکن نہیں وہ یہ ہے جو ساتھ جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی اسی کی ذات ہے اور جنہیں چھوڑ کر کیا رہا ان کے ساتھ بھی وشی کی اسی کی ذات ہے اللہ نے اس سلسلے میں بے انتہا تاقید کی ہے کہ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب صرف میری شہرک سے نہیں جو ہیں میں جن کے ساتھ جا رہا ہوں ان کی شہرک سے بھی میری شہرک سے بھی میں نے جنہیں چھوڑ رہا ہوں ان کی شہرک سے بھی سب سے زیادہ قریب اسی کی ذات ہے اور وہی حقیقی معنوں میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں یہ اس کی قدرت ہے صرف قدرت الہی کا اعلان ہے جو ہمارے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے یعنی تو ہی اس بات پر قادر ہے کوئی ان کی فہفادت کر سکتا ہے مسائل سے بچا سکتا ہے جو جا رہا ہے ان کی فہفادت کر سکتا ہے اور انہیں بچا سکتا ہے مسائل سے حقیقت میں یہ صفت کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی ہے اللہم انت الساہب پروردگارہ تو ہی ساتھ ہے رہنے والا ہے سفر میں بھی وال انت الخلیفت فی الاحل اور جو میں نے چھوڑ کر کہا ہوں ان کے ساتھ بھی تو ہی ہے یعنی جیسے مجھے یقین ہے کہ تو میرے ساتھ میں ویسے یقین ہے یہ دو ایسی صفتیں ہیں کہ تیرے علاوہ کسی میں یہ دو صفت نہیں پائی جاتی ہیں لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفُ لَا يَكُونَ مُسْتَصْحَبًا اس لیے کہ جنہیں چھوڑا ہے ظاہر وہ ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جنہیں چھوڑ دیا ہے انہیں آپ تصوری نہیں کہتے کہ ساتھ ہے ساتھ ہے تو کیسے آپ کہتے ہیں انہیں چھوڑا ہے میں کسی کو خدا حافظ کہہ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں نے ان کو چھوڑا ہے اب تصور نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ ہونے کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اسے وَالْمُسْتَصْحَبُ لَا يَكُونَ مُسْتَخْلَفًا اور جو ساتھ میں جا رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں نہ امکان ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ ہم ان کو ان دو صفتوں سے متصف کریں اور کہیں کہ یہ دو صفتوں اس میں پائے جاتی ہے محال ہے کیا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں اور انہی کو کہیں کہ وہ میرے ساتھ میں ہیں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ میں بھی ہے اور اللہ کی ذات میں اپنے اہل وعیال میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں وہی محافظ ہے وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے بس اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی امکان نہیں پایا جاتا ہے دو ایسے صفتوں سے متصف ہونے کا یہ سرکار مولای کائنات کی دعا ہمیں بہت درس دیتی ہے اور حقیقی معنوں میں ایک تعلیم بھی ہے کہ انسان جب گھر سے سفر پہ نکلنے لگے تو یقیناً صرف یہی ایک دعا نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں اور معصومین علیہ السلام ہی سے منصوب دعاؤں میں بلکہ انہی سے معصور دعاؤں میں جملے پائے جاتے ہیں جن میں ان کے علاوہ بھی چیزوں کا سوال کیا گیا ہے اس لیے کہ کبھی انسان کا اپنے سفر کا پتا ہوتا ہے کہ میں کسی کام کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں اس کام کے بھی سوال کر سکتا ہے اس کام کی کامیابی کے لیے بھی یقیناً سوال کر سکتا ہے اور اس طریقے دعائیں پائی جاتی ہیں لیکن یہاں سرکارِ مولاِ کائنات جو شام کی طرف جا رہے تو بلا مقصد نہیں جا رہے تھے اس مقصد کا اظہار کہیں اس میں نے ہوا ہے یہ جتنا نقل فرمایا شہدر عزی علی الرحمہ نے ایک عمومی دعا کی ہے کہ انسان جب کہیں جا رہا ہوتا ہے گھر چھوڑ دیا اہل ایال کو چھوڑا ہے تو سفر کے مسائل بہرحال ہوتے ہیں ان سفر کے مسائل سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آنا چاہیے اور کون اس لائق ہے کہ اپنے کم اس کی پناہ میں پہنچا دیں تو انسان مسائل و مشکلات سے محفوظ رہے گا حقیقت میں اللہ کی ذات سے کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جن کے لیے ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنے کو اس کے حوالے کر دیں گے تو وہ ہماری افادت کر اللہ کی ذات حقیق ایمانوں میں دونوں جگہ پر ساتھ ہو سکتی ہے جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور جہاں ہم جا رہے ہیں خود ہمارے ساتھ بھی اس کے قوت و قدرت رہتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی دعا کے مسئلے میں ہے کہ انسان حقیق ایمانوں میں متوجہ رہے کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں سرکار مولا اکانات نے اس دعا میں جن چیزوں کا سوال کیا ہے حد اقل وہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ پروردگارہ جب انسان سفر میں جاتا ہے تو مسائل و مشکلات سفر کے آ سکتے ہیں پروردگارہ ہم تری پناہ چاہتے ہیں یعنی مسائل و مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھنا گویا ہے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ انسان کو کیا مانگنا چاہیے ہے ممکن ہے آدمی جس مقصد کے لئے صرف وہی ایک مقصد اس کے زیان میں مجھا رہا ہوں جنگ پر مجھو کامیابی ملنے چاہیے اس سفر سے پہلے جو بات ہے جس مقصد کے لئے سفر ہے کوئی سفر کے مسائل ہی سے اپنے کے بارے میں یقینی بنانا کہ ہم سفر کے مسائل سے محفوظ رہیں کون ایسا کر سکتا محفوظت کون دے سکتا اللہ کی ذات لہذا سفر کے موقع پر ایک چیز کے توجہ دلائے سرکار مولا کائنات نے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو اور اللہ کے حضور سوال کرے کہ سفر کے مشکلات سے معبود تو ہمیں محفوظ رکھنا اور ایسے ہی دوسرا مسئلہ نہ جانے کتنے دن کا سفر ہو رہا ہے حق تاکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے دس منٹ کا سفر ہو پر اس کیجئے کہ ایسی تیز رفتار سواری سے جا رہے ہیں سفر نسبتاً طویل ہے مگر تیز رفتار سواری سے جا رہے ہیں اور اسی سے واپس آنے والے تو آدھے گھنٹے گھنٹے بار دو گھنٹے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں اتنی دیر میں نہ جانے جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کی واپس آنے کے پر ان سے متعلق کچھ دیکھنے کو مل جائے برا دیکھنے کو مل جائے معبود ایسا نہ ہو ہم تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں اور تو ان کے ساتھ ہے اسی طریقے سے جیسے میرے ساتھ میں ہے پردگارہ انہیں حفاظت سے رکھنا محفوظ رکھنا تاکہ جب ہم پلٹ کر کے آئیں تو ہم اپنے اہل اور مال میں کسی طرح کے مسائل اور مشکلات نہ دیکھیں اور تیسری چیز جو مانگنے کی کی ہے بلکہ میں کہوں کہ مانگی صرف دو ہی چیز ہے پھر اس کے بعد اپنے یقین کا اعلان کیا مانگی صرف دو چیز ہے سفر کے سختیوں سے حفاظت اور جب پلٹ کر کے آئیں تو اہل ایال اور مال میں کی حفاظت بھی اور ان میں کسی برے چیز اور برے خبر کا سننے کا امکان نہ رہے اور اسی کے مزید سی توضیح کی ہے ایمانی طور پر کہ پرودگارہ تیرے ہی صفات ہی پائی جاتی ہے کہ تُو جو ہے ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ جگہ ہمیں ہو سکتا ہے تُو جن میں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن لوگوں کو ان میں بھی ان کے ساتھ بھی اور جو میں چلتا چلا جا رہا ہوں میرے ساتھ بھی ایک ہی وقت میں رہ سکتا ہے اس لئے پرودگارہ ہم تری بارگاہ سے سوال کر رہے ہیں کہ سفر کے مسال اور مشکلات سامنے نہ آئیں اور پلٹ کر کے آئیں تو گھر میں مسال اور مشکلات دیکھنے کو نہ ملے خود یقینی معنو میں قرآن کریم نے معصومین علم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء کرام کی دعاوں کے بھی نقل کیا ہے قرآن میں کہ جب وہ سفر پر نکلے ہیں اور جس طرح کے سفر پر نکلے ہیں تو اللہ کی ذات نے ذات پر اعتبار و اعتماد یقین رکھتے ہوئے دعائیں بھی کی ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ وسلم نے اللہ کی ذات اور حقیقت کا اعتراف بھی کیا ہے یعنی اعلان کا اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی دوسرا ذات تو کوئی دوسری ذات اس کام کو انجام نہیں دے سکتی ہے جیسے مثلا سفر کے موقع پر جب انسان سفر کر رہا ہو تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں سفر کے موقع پر جو ہے کیا دعا کرنا چاہئے اور کن جملے سے اللہ کی ذات کو یاد کرنا چاہئے مثلا سفر کے موقع کے لئے یہ ہے جس نے قرآن کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے تمہیں اپنے جگہ پر واپس وہی لائے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سرکار مولا کائنات نے دعا کی ہے اگر ہم اس دعا قرآن کے جملے دیکھو تو حقیقہ معنی میں وہی جملہ ہے کہ پرودگار عالم جو ہے ہی پلٹا کر کہ وہاں تک لے کے آتا ہے جہاں سے انسان چلا ہے تو پلٹا کر لے کے آنے کا مطلب یعنی صحت و سلامتی کے ساتھ لے جانا اور جب واپس لے کر کے آئے تو اپنے گھر اور اپنے اہلہ وال میں صحت و سلامتی کا دیکھنا مسائل سے اپنے اہل و ایال کو دور پانا یہ اللہ ہی کی ذات کرتی لہذا ہمیں جب کوئی دوسرا مسافر جا رہا ہو تو اس کے کاندھے پہات رہ کر کے اسی قرآنی دعا کو پڑھنا چاہیے ہے اور جو جا رہا ہے اس کو سرکار مولا کائنات نے جو کہا ہے کہ اس کو دعا نے جو دعا کیا اس سے یہ سبق لیتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہیے پرودگارہ تو سفر کے سختیوں سے رہ کے مسائل اور مشکلات کو ہمیں دیکھنا نہ پڑے اللہ ہم سب کو توفیق انعات فرمائے کہ ہم دعا کی فلسفے کو سمجھیں اور دعا کو اپنی دندگی میں لے کر رکھے آئیں دعا انسان کے ایمان کو محکم مضبوط کرتے اور حقیقی معنوں میں دعا عبادت کا عظیم ترین حصہ بلکہ عبادت کے بنیاد بھی ہے حقیقت عبادت بھی دعا ہی ہے اللہ ہمیں توفیق دے اور معصوم سعیت و سلام کی دعاوں کو پیشنی در رکھیں تاکہ موقع اور محل کے مطابق اللہ کی ذات میں جو مانگنا چاہیے اسی طرح کا سوال کریں اسی چیز کو مانگیں اس لئے کہ معصوم سعیت و سلام اللہ کی بارگاہ ہمیں جانے کا بسلیقہ ہمیں بتاتے ہیں اور بتایا ہے اور اسی کے ساتھ مانگنے کا میعار بھی بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور سے کیا مانگنا چاہیے اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلیقہ انعیت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین